موسیقی وزیراعظم کے موامن خصوصی نئی ملحق کی منجسٹر میپریس کانفرنس کہتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے مودی کے مذاکرات سے مسلسل انکار پر حیرت کا اظہار کیا ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فور اقدامات نہ کیے گئے تو پھر تباہی کی ذمہ داری عالمی برادری پر ہوگی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اعتزاز آسم کی یہ ریپورٹ کشمیریوں کے حقوق کی آواز اٹھانے کامیشن وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم سمیت سب سرگر وزیراعظم کے موامن خصوصی نئی ملحق نے منجسٹر میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کے حل کا تہیہ کر رکھا ہے کشمیر بار اقدامات نہ کیے گئے تو پھر تباہی کی ذمہ داری عالمی برادری پر ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ سمیت ہم تمام جو اہم ممالک ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کی حمایت لیں کشمیر کے حوالے سے اور دنیا کو باور کرائیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ چیز پوری دنیا کے لئے خطرہ بن سکتی ہے نئیم الحق کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان دورہ سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان کو بھارتی وزیراعظم موڈی پر مذاکرات کے لئے دباؤ ڈالنے کا کہیں گے پاکستان نے کئی بار موڈی کو مذاکرات کی دعوت دی لیکن اس نے ہمیشہ انکار کیا اس بارے میں جب عمران خان نے فون کر کے صدر ٹرمپ کو بتایا تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا وزیراعظم صاحب کی محمد بن سلمان کے ساتھ اکثر ٹیلی فون پر باتچیت ہوتی رہتی ہے اور اس دورے کا مقصد یہی ہے کہ وہ محمد بن سلمان کے ساتھ مل کر ان کو کشمیر کے مسئلے کی شدت سے آگاہ کریں اور ان سے کہیں کہ نریندر موڈی اور ہندوستان کی حکومت پر وہ دباؤ ڈالیں کہ وہ ہمارے سے باتچیت پر تیار ہو جائے وہ تو باتچیت ہی نہیں کرنا چاہتے ٹرمپ کو جب وزیراعظم نے ڈالنڈ ٹرمپ کو کہا ٹیلی فون پر کہ یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ٹرمپ کے الفاظ سے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جیسے عظیم لیڈر سے کوئی بات کیوں نہیں کرنا چاہے گا یہ ٹرمپ کے الفاظ سے نرین ملحق نے ملکی سیاست پر بھی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے کہنے پر ہٹایا گیا ہے شہباز گل کو وفاق میں ذمہ داریاں سوپی جائیں گے نرین ملحق نے کہا حکومت کو اپوزیشن کے سیاسے سرگرمیوں پر اتراز نہیں لیکن قانون توڑا گیا تو آئین و قانون کے مطابق اقتماد اٹھائیں گے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بیریسر سلطان محمود دورہ برطانی اور یورپ پر منچسٹر پہنچ گئے کہتے ہیں کشمیر میں قومی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں موجودہ حکومت اور تمام دیگر جماعتیں ایک پیچ پر ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو توڑیں گی سٹیج اب قومی حکومت کی نہیں ہے میرا حیلہ جو بھی حکومت چاہ رہی ہے وہ چلنے دیں اس طرح کچھ خواب خواب پیچی تھی پیدا ہوں گی ہم سب ایک پیج پہ ہیں ہم جب ابھی پرسوں وزیراعظم پاکستان آئے تھے ہم سب جماعتوں نے ان کا استقبال بھی کیا اور ہم سب ایک پیج پہ ہیں ریڈنگ میں بھارت کے خلاف شدید احتجاج ہوا جس میں شریک یورپی ممبر پارلیمنٹ جان ہارویت نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر سے کرفیو ختم کریں تفصیلات دیروچی فیو کے غلام حسین نوان کی اس ریپورٹ میں لنڈن کے نواحی علاقے ریڈنگ میں بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں احتجاجی ریلی کے شرکہ شہر کی مختلف شہراؤں سے گزرتے ہوئے ریڈنگ ٹاؤن ہال پہنچے اور کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے بھارت مخالف اور تحریک ازادی کشمیر کے حق میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جبکہ فضا مودی دہشتگرد اور کشمیر مانگے آزادی کے فلک شگاف ناروں سے گونٹی رہی مظاہرے کے اختتام پر میمبر یورپی پارلیمنٹ جان ہارتھ اور میاں محمد سلیم تمید کانسلرز اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے خطاب کیے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال اور بھارت کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف وردیوں پر مداخلت کریں مظاہرے کے راستوں میں مقامی کمیونٹی کی معلومات کے لیے معلوماتی پیمفلٹ پی تقسیم کیے گئے مظاہرے میں خواتین اور نوجوانوں سمیت بنگالی اور بھارتی باشندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی برمنگم میں آزاد کشمیر اسمبلی کے سپیکر شاہ غلام قادر کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے مسلم لیگ آزاد کشمیر کے عہدداران کارکنان اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی تفصیلات عابد کازمی کی رپورٹ سپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر شاہ غلام قادر ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں زہا برطانوی ایوانوں کی نمائندگان کو مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دے رہے ہیں برمنگم میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جانب سے ان کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا جس کی مزبانی سلیم بٹ جبکہ صدارت راجہ امجد خان نے کی عظامت کے فرائض چودری جبار نے ادا کیے شاہ غلام قادر سینئر نائب صدر چودری جہانگیر حسین نائب صدر چودری عبد الرحمن ارائن بلکہ سابر اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا برطانیہ میں آباد کشمیری در حقیقت مقبوضہ جمعو کشمیر میں محصور معصوم کشمیریوں کی آواز بن چکے ہیں یہاں کے نوجوانوں کی تحریک آزادی کشمیر میں گہری دلچسپی انتہائی خوشائند ہے ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ غاسب ہے ہندوستان نے وہاں مقبوضہ کشمیر پہ انہوں نے غاسبانہ قبضہ کی ہے کہ یہ آرٹیکلز جو ہیں یہ ہندوستان نے اپنی کمیٹمنٹز جو اس نے اس وقت جو دو قومی نظریہ کے دو ہی تھانے ایک ٹو نیشن تھیوری پہ بلیب کرتے تھے ایک ون نیشن تھیوری پہ بلیب کرتے تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شروع کا کہنا ہے کہ سفارتی سطح پر مہم کو مزید تیز کرنا ہوگا نوجوانوں کو متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا چینجنگ تو یہی ہے کہ سب سے بڑی چینج تو یہ ہے کہ جو فارن باؤن نوجوان ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں مسئلہ کشمیر کے جدجد میں یہ بہت بڑی چینج ہے اور وہ لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ تعلیمی آفتہ ہیں یہاں کے انیورسٹریوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا ہم سے بہتر استعمال کرتے ہیں ان کے لینگویج ہم سے بہتر ہے اور وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر اب اس جدجد کو انہوں نے تھام لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چینج ہے آج جو پروگرام ہوا ہے اس میں ازاد کشمیر اسمبلی کے سپیکر اسمبلی شاگلم قادر صاحب نے خصوصی شرکت کی ہے اور ایورسیز کی اپنی تمام کمیونٹی سے یہ کہا ہے کہ آپ موبلیزیشن تیز کریں یہ جو جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کو مودی کو بے نکاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں مسلمانوں پر جو کشمیر مسلمانوں پر ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے ہم برطانیہ کے اندر لابنگ کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری قیادت متحرک ہے کہ برطانیہ کو یہ احساس دلائے جائے یہ آپ کا پیدا کردہ مسئلہ تھا اور اس مسئلے کی وجہ سے لاکھوں مسلمان جو کشمیری اس وقت سوفر کر رہے ہیں ان کے لیے نوٹس لیا جائے جتنے بھی انڈین اشیاء ہیں ان کا بائیکار کیا جائے تاکہ انڈیا کی میشیت کو نقصان پہنچے اور جو انڈیا کشمیر پر ظلم و ستم کر رہا ہے اس کے والے سے آج یہ کشمیریوں نے عید کیا ہے کہ جب تاکہ کشمیر کو ازادی نہیں ملتی ہے ورسیز کشمیری اس وقت تاکہ اپنا اتجاج جاری رکھیں گے اتنے عزیز پاکستان کی جو امن کی پالیسی ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے مودی سرکار کو ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہئے جب بھارت کا کوئی بس نہیں چلتا تو وہ ہمارے نختے کشمیری بائیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں میں یونیٹر نیشن سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھارت کے اس ظالمانہ جو ایکٹ ہے یا حرکت ہے اس کا پرزور نوٹس لیں بھارت جیسے صفاق دشمن کے ساتھ پاکستانی کی عادت تجارتی جتنے بھی معاہدات ہیں وہ ختم کریں اور کشمیریوں کے حوالے سے عالمی طاقتیں اوائی سی اقوام متحدہ یہ نوٹس لیں اور کشمیریوں کی یہ نسل کشی کی جا رہی ہے اس کو سٹاپ کروائیں بیرون ملک رہنے والے ان لوگوں کا بہت کردار ہے یہ بیسے بھی ہمارے سفیر ہیں سفیر کی عصیت رکھتے ہیں اور اس کو اور تیز ان کو اس پروگرام کو جاری ساری رکھنا چاہیے تاکہ تمام عالم دنیا جو ہے اس پر یہ مسوط ایفیکٹ ہو اور مدی اور بھارت والوں کو بھی یہ پتا چلے کہ یہ نہ قوم ہے اور ان کی ازادی کو دبایا نہیں جا سکتا تقریب کے بعد آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جس سے کتاب کرتے ہوئے سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر نے شرکہ سے کہا کہ وہ مظلوم کشمیریوں کے سفیر ہیں وہ اپنی کوششیں زاری رکھیں اللہ تعالیٰ لازمی کامیابی عطا کرے گا اور ایک دن لازمی آزادی کا سورج طلوع ہوگا ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قازمی نائنٹی ٹو نیوز برمنگم سکوٹلینڈ کے شہر فالکرک میں مسلم کمیونٹی کے جانب سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں چودری خالد پرویز سکوٹلینڈ کے شہر فالکرک میں مسلم کمیونٹی کے زیر احتمام ایک اشائیہ دیا گیا جس میں خالد حسین جٹ میاں اکرم اجاز سردار اور چیرمن محمد امتیاز سمید مخلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ تھے شرکانے ریاض فتیانہ سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کی جس پر انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے مارٹن ڈے اور جان آج دونوں سے ملاقات ہوئی اور دونوں کے دفاتر میں جا کے میں نے ایکسپلین کیا کہ کشمیر ایشو کیا ہے اور ان سے مدد مانگی کہ وہ ہاؤس و کامن میں تھرہو لیجسلیشن اسمبلی قویشن ریزولیشن اور وہاں پہ کال انٹینشن نوٹس جو پارلیمانی پریکٹس ہے اس کے ذریعے برطانیہ کی حکومت سے مطالبہ کریں کہ برطانیہ کی حکومت یہاں سے سپیشلی ایک وفد بھیجے جس میں مامران پارلیمنٹ اور ان کے ساتھ میڈیا پرسانل اور وہاں پہ میڈیکل اور جو باقی ٹیمز بھیجی جائیں مقفوضہ کشمیر میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے فالکر مسلم کمیونٹی کلاب کی طرف سے جناب ریاض فتیانہ صاحب ممبر آف پارلیمنٹ قومی اسمبلی سے ہم نے التماس کی تھی کہ وہ آئیں اور لوگوں کے مسائل حال کریں انہیں نے ہماری ریکیسٹ قبول کی وہ آئیدھر آئے اور لوگوں کے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سنیں انہیں نے پوری جکین دہانی کرائی کہ میں ان کو کوشش کروں گا حال کرنے میں سٹاپ ٹو کلنگ کشمیر کانفرنس رکھی ہوئی سگی جے دے ویچ فتیانہ صاحب ساڑے چیف گیسٹ سے گے انہیں نے بہت کھل کے کشمیری شنو پبلک دے ہوتے واضح کیتا اور انہیں نے لوگا نو اس چیزتے امادہ کیتا کہ وہ اس ملک چرین دیا ہویا ایتھے دے لوگا نو کشمیری شنو جڑا انہیں دے اکسپلین کن تاکہ ایتھے دیاں بھی تنظیمہ ایتھے دے لوگ رہنے آرے اپنا اوہ دنوں کنڈیمڈ کن دے آج فتیانہ صاحب نو اسکوٹلینڈ ویچاند تے اوورسیز رڈے پاکستانی نے انہیں دے کافی مسئلے نے پاکستان دے ویچ انہیں نے بڑی یقین دلایا سن کیونکہ تو اسی پاکستان آو تقریب میں شروعہ کے لیے لذیذ کھانے کا احتمام کیا گیا تھا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خالد پرویز سکوٹلینڈ جنیوہ میں کشمیری اوپر مظالم اور بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے خلاف ٹیکسیوں پر پوسٹرز آویزہ کیے گئے ہیں مزید تفصیلات کے مطابق جنیوہ کی ٹیکسی کیبز بھی کشمیریوں کے حقوق کی پامالی اور بھارتی انتہا پسندی کے حوالے سے آگاہی پھیلاتی نظر آتی ہیں اسی سلسلے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کے اجلاس کے دوران ٹیکسیوں پر مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور بھارتی فستائیت سے متعلق پوسٹرز آویزہ کیے گئے یہ پوسٹرز گزستہ آٹھ دنوں سے آویزہ ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی اس آگاہی مہم کی تائید کی ہے نمائندوں نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں امریکی شہر ہیوسٹن میں سکھ تنظیموں کے زیر احتمام گو بیک مودی ٹرک ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ٹرالر چھوٹے ٹرک اور گاڑیاں شامل تھی ریلی میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں ندیم منظور سلحلی امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں سکھ تنظیموں کے زیر احتمام گو بیک مودی ٹرک ریلی نکالی گئی ریلی میں خواتین اور بچے کشمیر زنداباد خالستان زنداباد اور مودی مرداباد کے نارے لگاتے رہے بڑے بڑے ٹرالرز پر نرندر مودی کی حاویر کے ساتھ ہٹلر مودی نازی مودی ڈریکولا مودی اور موزی مودی جیسے الفاظ لکھے گئے تھے اس موقع پر سکھ رہے انماؤں نے کہا بھارت خوشوہمی میں مبتلا ہے کہ بڑی طاقتیں خاموش ہیں لہٰذا وہ نسل کا شکر کے اپنے مقاصد حاصل کر لے گا تاریخ گواہ ہے کہ ناہا خون کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا انہوں نے کہا وقت آگیا ہے کشمیریوں کو مودی کی نازی پارٹی سے بچایا جائے سکھ فارس جسٹس کی سربراہ گر پتونت سنگھ نے کہا کشمیر میں آر ایس ایس کے گھنڈے فوجی وردیوں میں کشمیری خواتین کی عزتیں پامال کر رہے ہیں آج جس ہی تھے کٹھے ہوئے ہیں to support the freedom of کشمیر ساڑے اٹھ ملین کشمیر دے پین پراہ they are facing the genocidal violence and the Modi government is using the rape as a weapon in کشمیر and this is the same thing اے جو آج حالات کشمیر دے بچ ہوئے ہیں اے پنجاب دے بچ جون انیسو چراسی تو لیکے ستمبر انیسو چراسی تک سی آج جس ہی تھے کشمیری پراہ سکھ پاکستان ساڑے پراہ مسلمان جڑے نے سارے ایتھے پونجیا آج جس ہی go back موڈی ریلی جیے یہ کٹ رہے ہیں go back موڈی ریلی دا مطلب ہے کہ موڈی is a face of انڈین ٹیرورزم آخر میں اعلان کیا گیا کہ باعث ستمبر کو نرندر موڈی کی حسن آمد کے موقع پر تاریخ ساز احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی شریک ہوگی ندیم صلحری 92 نیوز نیو یارک سعودی عرب میں جمعیت اہل حدیث سعودی عرب کے دارالکومت ریاض میں جمعیت اہل حدیث اور پاک پروفیشنل فارم کا مشترکہ آلہ سطح مشاورتی اجلاس ہوا جمعیت اہل حدیث سعودی عرب کے صدر مولانا عبد المالک مجاہد نے کشمیر پاکستان کی شیرگ ہے کے موضوع پر پرجوش خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو گزشتہ ستر سال سے زائد عرصے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے مگر وہ کشمیریوں کے جذبے کو ختم نہیں کر سکی اور نہ ہی انہیں کبھی اپنا حصہ بنا سکے گی کشمیری پاکستان سے ایمان کا رشتہ رکھتے ہیں جو ہمیشہاں قائم رہے گا آج ہمارے پاس کتنے ایمان کی صورت میں ایک موضوع ہمارے پاس میڈیا بول گئے ہمارے ذرائع ابراد بولانے ہیں ہمارے سامنے یہ نوجوان کتنے یہاں نے پڑھے ہو گئے اس سب کے سب انتہائی پڑھے لگے ہیں جمعیت الہدیس کے رہنما کاری عبدالوحید صاحب نے دشمن کے معاشی بائیکارٹ کے انوان سے اپنا مقالعہ پیش کیا دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے کشمیر میں بھارتی مظالم پر گفتگو کی اور کہا کہ عالمی قوتیں کشمیر میں بھارتی درندگی کو ختم کروائیں مزید خبریں بھی آپ تک پہنچ رہیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 News UK روس کے شہر آنبرگ میں مشترکہ فوجی مشکیں TSENTR 2019 کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان چین اور بھارت سمیت مختلف ممالک کے فوجی دستے ان بین الاقوامی مشکوں میں حصہ لے رہے ہیں شاہد گھومن کی رپورٹ دیکھیں روس کے شہر آرنبرگ میں شنگھائی تعاون تنظیم اور روسی فیڈرشن کے زیر احتمام مشترکہ فوجی مشکیں TSENTR 2019 کا آغاز ہو گیا جس میں میزمان روس کے علاوہ چین، پاکستان، کازکستان، کرغستان ٹاجکستان، ازبکستان اور بھارت کے فوجی دستے حصہ لے رکھیں ہیں افتتاہی تقریب میں پاکستانی فوجی دستے کے قوم پر چمتہ میں اللہ ہو کی بلند آوازوں سے زبردست انداز میں انٹری ہوئی تقریب سے خطاب میں پاک فوج کے دستہ کے کمانڈر برگیڈیر ممتاز علی نے کہا کہ پاک فوج نے پندرہ سال سے زائد عرصہ تک دہشتگردی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا پاک فوج کے پاس تجربہ بھی ہے اور دہشتگردی کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی انہیں یقین ہے کہ شریک ممالک ان فوجی مشکوں کے ذریعے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں گے فوجی مشکوں کا مقصد بین الاقوامی تحشتگردی کے خلاف جنگ میں شریک فوجوں کی مشترکہ طور پر تربیت کرنا اور مطلوبہ مہارتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ افواج کے مابین ہم آہنگی کی سطحے کو بڑھانا ہے پوجی مشکیں سولہ ستمبر سے اکیس ستمبر تک جاری رہیں گی شاہد گھومن نائٹڈو نیوز روس جرمنی میں زیر علاج مسلم لی کاف کے سر برا چہدری شجاعت حسین کی صحت اب بہتر ہو چکی ہے ان کے بیٹوں چہدری شفاہ حسین اور چہدری صادت نواز نے اپنے والد کی صحت کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں شکریہ اللہ تعالیٰ کا چہدری شجاعت حسین صاحب کی حبت بیت جو ہے وہ کافی بہتر ہے اور پوری طرح اللہ کے فضل سے وہ رکوری ان کی ہوگی ہے اور تمام بھائیوں کا بہنوں کا بزرگوں کا جو پاکستان میں ہیں جو اوورسیز ہیں ان تمام کا شکریہ بہت بہت جنہوں نے دعائیں کی شجاعت صاحب کی صحت کے لیے آج اللہ کے فضل سے وہ صحت یاب ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی پکچریں بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس ماہ کے آخر میں وہ پاکستان میں ہوں گے اور ہمیں اور لوگوں کی دعائیں کی ضرورت ہے جو تھوڑی متصر رہ گی ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی نیو یوک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس ہوا جس سے سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور کارکنوں کو مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر بھرپور احتجاج کی ہدایت کی ندیم مندور سلحریز رپورٹ کر رہے ہیں نیو یوک میں پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کا ایک اہم اجلاس سینئر رہنما محمد خالد ایوان کی صدارت میں مناکت ہوا جس میں پارٹی کے اہم رہنماوں نے شرکت کی اس موقع پر سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف نے ٹیلی فونک خطاب میں امریکہ میں مقیم پارٹی کی عادت اور ورکرز کی خدمات کو سراہا انہوں نے کارکنوں کو تلقین کی وہ کشمیر ایشو پر تمام اختلافات کو فراموش کرتے ہیں اور بھارتی وزیر آزم کے دورہ امریکہ پر 27 ستمبر کو اقوام بتحدہ کے سامنے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پارٹی کارکنان بھرپور شرکت کریں گے اجلاس سے جاوید چہدری، سلمان زفر، لطیف ڈالمیاں، سیمی اصد، میر ارفان، زفر چٹھا اور دیگر نے بھی خطاب کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے